موسیقی عالم کی کوئی آواز نہ سنائی دی یہ مورکہ بہت دے لڑا جاتا رہا آدمی بکھرتے چلے گئے محافظ ایک دوسرے کو پکارتے رہے پھر ان کی پکار قتم ہو گئی مورکہ کا شور بھی کم ہوتا گیا حدید نے اپنے ساتھیوں کو پکارا لیکن اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا اسے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی وہ اسے پکار رہی تھی اس کے ساتھ ہی ایک گھوڑے کی سر پر دوننے کی آواز سنائی دی حدید سمجھ گیا کہ کوئی ڈاکو ایک لڑکی کو اونٹ کی بجائے کسی محافظ کے گھوڑے پر ڈال کر لے گیا ہے وہ دوڑ کر ایک گھوڑے تک پہنچا زین کسی ہوئی تھی وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور بھاگنے والے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازوں پر تاخب میں گیا دوسری لڑکی کے متعلق اسے معلوم نہ تھا کہ کہاں ہیں اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی سہرہ میں کوئی رکاوٹ کوئی ندی نارا نہیں تھا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا اگلا گھوڑا بھی اچھی نسل کا تھا فرق یہ کہ اس گھوڑے پر دو سوار تھے کوئی ایک میل بعد حدید کو اگلے گھوڑے کا سایا نظر آنے لگا اس نے تاخب جاری رکھا فاصلہ کم ہو رہا تھا حدید نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے بھی ایک گھوڑا آ رہا ہے جس کا سوار محافظ بھی ہو سکتا تھا داکو بھی اس نے گھوم کر دیکھا پچھلا گھوڑا قریب آ گیا تھا حدید نے پکارا کون ہو اسے جواب نہ ملا اس نے تاخب جاری رکھا اور گھوڑے کو اور زیادہ تیز کرنے کی کوشش کرنے لگا اگلا گھوڑا سیدھا جا رہا تھا اس کی باگ شاید لڑکی کے ہاتھ میں آ گئی تھی کیونکہ حدید دیکھ رہا تھا کہ وہ گھوڑا دائیں بائیں ہو رہا ہے اور اس کی رفتار بھی کھٹی جا رہی ہے وہ اس تک پہنچ گیا اس کے پاس برچھی تھی اس نے اگلے سوار کے پہلو پر جا کر برچھی کا وار کیا لیکن وہ گھوڑا ایک طرف ہو گیا سوار تو بچ گیا برچھی گھوڑے کو لگی حدید نے گھوڑا روکا اور گھمایا دوسرا سوار بھی گھوڑے کو گھمانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن لڑکی جو اس کے آگے بیٹھی تھی باگیں ادھر ادھر کر کے گھوڑے کا رخ صحیح نہیں ہونے دیتی تھی حدید نے لڑکی کو پکارا تو لڑکی اور زیادہ دلیت ہو گئی سوار لڑکی کو ساتھ لیے گھوڑے سے کود گیا اور اس نے اپنے گھوڑے کو ڈھال بنا لیا حدید اپنے گھوڑے کو گھما گھما کر لاتا مگر جدھر سے بھی وار کرنے آتا ڈاکو لڑکی کو ساتھ لیے اپنے گھوڑے کی اوٹ میں ہو جاتا آخر حدید گھوڑے سے اتر آیا اتنے میں دوسرا سوار بھی آ گیا وہ محافظ نہیں ڈاکو تھا وہ بھی گھوڑے سے اتر آیا حدید نے اسے للکارا لڑکی کو نہیں لے جا سکو گے ایک ڈاکو نے لڑکی کو دبوچے رکھا اور دوسرا حدید سے لڑنے لگا لڑکی کے پاس اب تلبار نہیں تھی دوسرے ڈاکو نے لڑکی کو چھوڑ دیا اور وہ حدید پر ٹوٹ پڑا حدید نے لڑکی کو پکار کر کہا تم گھوڑے پر بیٹھو اور شوبک کی طرف نکل جاؤ میں ان دونوں کو تمہارے پیچھے نہیں آنے دوں گا مگر لڑکی وہیں کھڑی رہی حدید نے دونوں کا خوب مخابلہ کیا ڈاکو نے اس سے بار بار کہا ایک لڑکی کے لیے اپنی جان مت گماؤ حدید نے ہر بار یہی جواب دیا پہلے میری جان لو پھر لڑکی کو لے جانا اور اس نے کئی بار لڑکی سے کہا تم یہاں کیوں کھڑی ہو بھاگو یہاں سے آخر لڑکی نے کہا تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی حدید زخمی ہونے لگا اس نے ایک بار پھر لڑکی سے کہا دیکھو میں زخمی ہو گیا ہوں میرے مرنے سے پہلے نکل جاؤں ایک ڈاکو لڑکی کی طرف گھوما حدید کو موقع مل گیا اس نے برچی اس کے پہلو میں اتار دی لیکن اس وقت دوسرے ڈاکو کی تلوار اس کے کندے پر لگی لڑکی نے ایک ڈاکو کو گرتے دیکھ لیا اس نے دوڑ کر اس کی تلوار لے لی اور پیچھے سے آ کر دوسرے ڈاکو کی پیٹ میں برچی کی طرح اتار دی وہ سنبھلنے لگا تو آگے سے حدید کی برچی اس کے سینے میں اتر گئی وہ ڈاکو بھی قتم ہو گیا مگر اس کے ساتھ ہی حدید بھی کھڑا رہنے کے قابل نہ رہا لڑکی نے اس سے سہرہ دیا تو اس نے کہا تم ٹھیک ہو نا مجھے چھوڑو گھوڑے پر بیٹھو اور فوراں شعبک کو روانہ ہو جاؤ اللہ تمہیں قیریت سے پہنچا دے گا شعبک دور نہیں اپنے ساتھیوں کی طرف نہ جانا وہاں شاید کوئی زندہ نہیں ہوگا زکم کہاں کہاں ہیں لڑکی نے اس سے پوچھا مجھے مرنے دو لڑکی حدید نے کہا تم نکل جاؤ خدا کے لیے میرا فرض تم خود ہی پورا کر دو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور قضاق ادھر آنکلے لڑکی کی غلط فہمی اور شکوک رفا ہو چکے تھے وہ سمجھ گئی تھی کہ اس شخص نے اس کی قاطر جان قطرے میں ڈالی ہے اس نے اسے اکیلا چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا دوڑ کر گئی گھوڑے کی زین کے ساتھ بندی ہوئی پانی کی چھاگل کھول لائی اور حدید کے موں کے ساتھ لگا دی اسے پانی پلا کر چھاگل گھوڑے کے ساتھ باندھی اور اس سے پوچھنے لگی کہ اس کے زخم کہاں ہیں حدید نے اسے زخم بتائے تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کچھ ٹکڑے حدید کے لباس سے پھاڑے انہیں پانی میں بھیگو کر حدید کو سہارا دے کر اٹھایا اور گھوڑے تک لے گئی بڑی مشکل سے اسے گھوڑے پر بٹھایا خود دوسرے گھوڑے پر بیٹھنے لگی تو حدید نے کہا میں اکیلا گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکوں گا وہاں تین گھوڑے تھے لڑکی نے یہ دانشوندی کی کہ گھوڑے ضائع کرنے مناسب نہ سمجھے دونوں گھوڑوں کی باگیں ایک گھوڑے کی زین کے پیچھے باندھی اور خود حدید کے پیچھے سوار ہو گئی اس نے حدید کی پیٹ اپنے سینے سے لگا لی اور اس کا سر اپنے کاندے پر ڈال لیا شو بک کی سمت بتا سکتے ہو لڑکی نے پوچھا حدید نے آسمان کی طرف دیکھا ستارے دیکھے اور ایک طرف اشارہ کر کے کہا اس رخ کو چلو پھر اس نے کہا میں شاید زندہ نہیں رہ سکوں گا خون نکل رہا ہے جہاں کہیں میری جان نکل جائے مجھے وہیں دفن کر دینا اور اگر تمہیں میری نیت پر کوئی شبہ تھا تو وہ دل سے نکال کر مجھے بخش دینا میں نے امانت میں قیانت نہیں کی خدا تمہیں زندہ و سلامت اپنے ٹھکانی پر پہنچا دے گھوڑا چلا جا رہا تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی صبح تلی ہوئی تو حدید نیم بے ہوشی کے حالت میں تھا اور اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا اس کا خون رک گیا تھا لیکن زیادہ تر خون بہ جانے سے اس کا جسم بے جان ہو گیا تھا لڑکی نے اسے چھوٹے سے نقلستان میں اتارا اسے پانی پلایا گھوڑوں کے ساتھ کچھ کھانے کی چیزیں بندی ہوئی تھی وہ حدید کو کھلائی اس سے اس کا دماغ صاف ہونے لگا اسے پہلے قیال یہ آیا کہ پہلے وہ اس لڑکی کا محافظ تھا اب وہ اس کا قیدی ہے لڑکی نے اسے لٹا دیا وہ رات بھر گھوڑے پر سوار رہے تھے کچھ دیر کے آرام کے بعد حدید کا جسم ٹھکانے آ گیا اس نے لڑکی سے کہا شوبک دور نہیں ہے شاید ایک دن کی مسافت ہے تم ایک اور گھوڑا لو اور اسے بھگاتی لے جاؤ جلدی پہنچ جاؤ گی میں واپس چلا جاؤ گا تم زندہ واپس نہیں پہنچ سکو گے لڑکی نے کہا اگر یہی سے واپس جانا ہے تو مجھے ساتھ لے چلو تم نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا میں بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی میں مرد ہوں حدید نے کہا میرا دل نہیں مان رہا ہے کہ ایک لڑکی میری حفاظت کرے اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں میں ان معمولی سی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو گھروں میں پڑی رہتی ہیں لڑکی نے کہا اور جو مرد کی حفاظت کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی مجھے ایک فوجی مرد سمجھو فرق صرف یہ ہے کہ میرا ہتیار میری خوبصورتی میری جوانی اور میری چرب زبانی ہے میں تمہاری طرح سختیاں برداشت کر سکتی ہوں میں شوبک تک پیدل پہنچ سکتی ہوں میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں حدید نے کہا ڈاکو ہم دونوں کو کتنا قریب لے آئے ہیں مگر ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں تم میرے ملک کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کر رہی ہو اور ایک دن میں تمہارے ملک پر حملہ کرنے آوں گا لیکن اس وقت میری دوستی قبول کر لو لڑکی نے کہا دشمنی کی باتیں اس وقت سوچے گے جب تم تندرست ہو کر اپنے ملک میں چلے جاؤ گے اس نے حدید کی گردن کے نیچے بازو کر کے اسے اٹھایا حدید اب اٹھ سکتا تھا وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا گھوڑے تک پہنچ گیا لڑکی نے اس کا پاؤں اٹھا کر رکاب میں رکھا اور اسے سہارا دے کر گھوڑے پر سوار کر دیا لڑکی بھی اسی گھوڑے پر سوار ہونے لگی تو حدید نے ہاتھ آگے کر کے اسے روک دیا اور کہا تم اب دوسرے گھوڑے پر بیٹھو میں اکیلا سواری کر سکوں گا اس کے باوجود میں اسی گھوڑے پر بیٹھوں گی لڑکی نے کہا تمہیں اپنے ساتھ لگائے رکھوں گی حدید کی زد کے باوجود لڑکی اس کے پیچھے سوار ہو گئی اور جب ایک بازو اس کے سینے پر رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگانے لگی تو حدید نے مضاہمت کرتے ہوئے کہا مجھے ذرا اپنے سہارے بیٹھنے دو لڑکی نے اسے زبردستی اپنے ساتھ لگا کر اس کا سر اپنے کندے پر ڈال لیا اس نے حدید سے پوچھا میں جانتی ہوں تم مجھے بدکار لڑکی سمجھ کر مجھ سے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہو نہیں حدید نے کہا میں تمہیں صرف لڑکی سمجھ کر دور رہنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر تمہیں اپنے قریب کرنے کی قواہش ہوتی تو دو راتیں تم بے وسی کی حالت میں میری قید میں رہی ہو میں تمہیں اپنی لونڈی بنا سکتا تھا لیکن میں نے اپنے اوپر شیطان کا غلبہ ہونے نہیں دیا تھا اب تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں امانت میں قیانت کر رہا ہوں میرے اندر گناہ کا احساس پیدا ہو رہا ہے تم پتھر تو نہیں ہو لڑکی نے اس سے پوچھا مجھے تو جس مرد نے دیکھا ہے بھوکی نظروں سے دیکھا ہے میں نے صرف اتنی سی قیمت دے کر تمہاری قوم کے دو مومنوں کا ایمان قرید لیا تھا کتنی قیمت حدید نے پوچھا صرف اتنی سی کہ انہیں پاس بٹھایا اور سر اپنے کندے پر رکھ لیا تھا ان کے پاس ایمان تھا ہی نہیں حدید نے کہا جو کچھ بھی تھا لڑکی نے کہا وہ میں نے ان سے لے لیا تھا اس کی جگہ ان کے دلوں میں میں اپنی قوم کے قلاف قداری ڈال دی تھی وہ کون ہے حدید نے پوچھا ابھی نہیں بتاؤں گی لڑکی نے جواب دیا جس طرح تم اپنے فرض کے پکے ہو اسی طرح مجھے بھی اپنا فرض عزیز ہے حدید قاموش ہو گیا وہ لڑکی کے جسم کی حرارت اور ہلکی ہلکی بو محسوس کر رہا تھا لڑکی کے کھلے ہوئے ریشمی سے بال ہوا سے لہرا کر اس کے گالوں پر پڑ رہے تھے اور گالوں کو سہلا رہے تھے اسے اونگ آ گئی گھوڑا چلتا رہا بہت دور جا کر حدید کی آنکھ کھلی تو سورج سر پر آ چکا تھا اس نے کہا گھوڑے کو ایڑ لگاؤ مجھے امید ہے کہ ہم سورج غروب ہونے کے بعد شوبک پہنچ جائیں گے لڑکی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سہرا تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا سورج غروب ہو چکا تھا شوبک کے قلعے کے اس کمرے میں جہاں سلیبی حاکموں اور کمانڈروں کے اجلاس ہوا کرتے تھے وہاں حاکم اور کمانڈر بیٹھے تھے ان میں عالم جاسوس بھی بیٹھا تھا وہ کہہ رہا تھا میں یہ نہیں بتا سکتا کہ دونوں لڑکیوں کا کیا حچر ہوا یا ہو رہا ہوگا میں نے انہیں بچانی بلکہ انہیں دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی کیونکہ ان سے زیادہ قیمتی یہ راست تھا جو مجھے آپ تک پہنچانا تھا جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈاکوان نے حملہ کیا تو میں موقع دیکھ کر ایک طرف ہو گیا اور ایک گھوڑے تک پہنچ گیا ایک تو میری رہائی ایک موجزہ ہے دوسرا موجزہ یہ ہوا کہ میں اتنے قون ریز مورکے میں ساپ بچ کر نکل آیا کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آیا میرا خیال ہے کہ وہ ڈاکو نہیں تھے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے بھیجے ہوئے آدمی تھے میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے ہم تینوں کو خود سزائے موت کیوں نہ دی اور لڑکیوں کو خراب کرانی کا یہ طریقہ کیوں اختیار کیا ایک ڈھونگ تھا لڑکیاں اب ان لوگوں کے قبضے میں ہوں گی اور ظالمانہ عذیتیں برداشت کر رہی ہوں گی انہیں چھڑانے کا ہم کوئی طریقہ نہیں سوچ سکتے ایک سلیوی حاکم نے کہا یہ قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں ہمارے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں ہمارا یہ طریقہ کامیاب ہے اسے جاری رکھنے کے لیے اور لڑکیاں تیار کرو سب آگئے ہیں اب وہ راز بتاؤ جو تم اپنے ساتھ لائے ہو عالم جاسوس انہیں سنا چکا تھا کہ وہ قاہرہ کی ایک مسجد سے کس طرح گرفتار ہوا تھا قائد خانے میں اس کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور سلطان ایوبی نے انہیں کس طرح خلاف توقع رہا کیا اس نے یہ بھی سنایا کہ یہ راز سلطان ایوبی نے اسے کس طرح دیا ہے اس نے تاریخ بتا کر کہا سلطان ایوبی اس روز اپنی فوج کو کوچھ کرائے گا وہ کرک پر حملہ کرے گا نایب سالار کہہ رہے تھے کہ شعبک کو پہلے لینا چاہیے کیونکہ یہ زیادہ مضبوط قلعہ ہے لیکن سلطان ایوبی شعبک پر اپنی طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کرک کو کمزور سمجھ کر پہلے اسے لینا چاہتا ہے وہاں وہ اپنی فوج اور رسد وغیرہ کا اڈا بنائے گا رسد جمع کر کے وہ کمک بلائے گا اور فوج کو کافی آرام دے کر شعبک پر حملہ کرے گا اس نے یہ قاس طور پر کہا تھا کہ وہ ہمیں بے خبری میں لینا چاہتا ہے اس کی وجہ ہی اس نے یہ بتائی ہے کہ اس کی فوج کم ہے اور ہماری فوج زیادہ بھی ہے اور ہمارے پاس گھوڑے بھی بہتر ہیں اور ذرہ بکتر بھی ہیں اس نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اگر سلیوی فوج نے اسے راستے میں روک لیا تو اسے شکست کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا وہ کھلے میدان میں لڑنے سے ڈرتا ہے عالم جاسوس نے وہ تمام باتیں بتائی جو اس نے سلطان ایوبی کی زبانی سنی تھی اتنے قیمتی اور اہم راز کی تفصیل سن کر لڑکیوں کو سب بھول گئے اور اس مسئلے پر تبادلے خیالات کرنے لگے